بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آن لائن کلاسے صاف پاکستان انٹرنیشنل پبلک سکول آئی ام یار اردو ٹیچر مستحریمن نسا ہمارا آج کا لیکچر نمبر فور جو ہے جماعت اول کے لیے ہے پیج نمبر ہمارے پاس ہے ففٹی سیون پیج نمبر ففٹی سیون پہ چپٹر ہمارے پاس ہے میں اور میرا گھر آج ہم ریڈنگ کریں گے سبق میں اور میرا گھر یہاں پہ یہ آپ کو گھر نظر آ رہا ہے یہ جو لڑکا کھڑا ہے علی ہے علی اپنے اور اپنے گھر کے بارے میں بتائے گا کہ اس کے گھر میں کتنے کمرے ہیں اس کے گھر میں کیا کیا ہے اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے تو چلیے ریڈنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علی اور اس کے گھر میں کیا کیا ہے سب اپنے سامنے اپنی بکس کھول لیں پیج نمبر ففٹی سیون نکالیں میں اور میرا گھر اور فرس لائن پر فنگر پوٹ کر لیں سب اپنے بک کے فرس لائن پر فنگر پوٹ کر لیں چلیں میرے ساتھ پڑھیں مل کے میرا نام علی ہے میں جماعت اول میں پڑھتا ہوں اول کسے کہتے ہیں پہلی جماعت کلاس ون جیسے کہ آپ کلاس ون میں ہیں نا اسی طرح علی جو ہے وہ بھی جماعت اول میں ہے میرا نام علی ہے میں جماعت اول میں پڑھتا ہوں یہ میرا گھر ہے میرے گھر میں چار کمرے اور ایک باورچی خانہ ہے جہاں امی خانہ پکاتی ہیں باورچی خانہ کسی کہتے ہیں جہاں خانہ وغیرہ بنایا جاتا ہے جیسے آپ کی امی میری امی ہم باورچی خانے میں خانہ بناتے ہیں ہمارے گھر میں بھی باورچی خانے میں خانہ بنتا ہے اسی طرح علی کے گھر میں بھی ایک باورچی خانہ ہے جہاں علی کی امی کیا کرتی ہیں خانہ پکاتی ہیں میرے گھر میں ایک سہن ہے جہاں ہم بہن بھائی کھیلتے ہیں میری بہن بھائی امی ابو اور دادا دادی سب مل جل کر اس گھر میں رہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں یہ آپ لوگوں کی آج کی ریڈنگ ہے آپ نے اسے اپنے گھر میں پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اچھے طریقے سے بار بار ریڈ کرنا ہے بار بار ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو لفظوں کی بھی پہچان ہو جائے اور اچھے طریقے سے آپ کو ریڈنگ یاد بھی ہو جائے اس کے بعد ہم چپٹر کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں پیج نمبر ہمارے پاس ہے 58 پیج نمبر 58 میں سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے دیئے گئے سوالات کے جوابات لکھیں چند سوالات ہمیں دیئے گئے ہیں ہم نے وہ سوال پڑھنا ہے اس کا جواب ہم نے چپٹر سے تلاش کرنا ہے جو ہم نے ریڈنگ پڑھی ہے اور پھر ہم نے اس کا جواب لکھنا ہے یہ آپ کا ہومورک ہے آپ نے اپنی بک میں ہی اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے علی کس جماعت میں پڑھتا ہے ہم نے ابھی ابھی پڑھا تھا نا ریڈنگ میں کہ علی کس جماعت میں پڑھتا ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا یہ دیکھیں میرا نام علی ہے میں جماعت اول میں پڑھتا ہوں تو یہاں ریڈنگ کرنے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ علی کس جماعت میں پڑھتا ہے اول میں ٹھیک ہے یعنی کہ پہلی جماعت میں کلاس 1 میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جواب ہم لکھیں گے بہت آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے سارا جو آپ نے دیکھ کے لکھنا ہے سوال سے ہی آپ نے دیکھ کے اسے نیچے اتارنا ہے بس تھوڑا سا ہم چینج کریں گے علی کی جگہ ہم یہاں پہ لکھیں گے جین جواب ٹھیک ہے علی کی جگہ ہم کیا لکھیں گے علی علی کے نیچے کیا آ جائے گا علی بس ہم نے کس کی جگہ لکھنا ہے اول کس کی جگہ کیا لکھنا ہے اول ہم جواب میں کس نہیں لکھیں گے اس کس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے علی واؤ لام واؤ جو ہے لائن کے اوپر آئے گا اور لام آدھا لائن سے نیچے آدھا لائن کے اوپر واؤ کے اوپر ہم چھوٹی سی تشدیر لگا دیں گے ٹھیک ہے کس کی جگہ ہم نے کیا لکھا اول کس کی جگہ ہم نے کیا لکھا اول باقی ہم سارا سوال سے ہی دیکھ کے لکھ لیں گے علی اول پھر جماعت کی جگہ ہم لکھیں گے جماعت یہاں پہ آ جائے گا جماعت اس کے بعد پھر کیا لکھا ہوئے میں پھر آگے کیا لکھا ہوئے پڑھتا پڑھتا پھر ہے کی جگہ کیا آئے گا ہے لاسٹ میں ہم کیا لکھیں گے ہے سوال کے آخر میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سوال یا نشان لیکن جواب کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے ختمہ جواب کے آخر میں کیا لگے گا ختمہ ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے سوال کا پہلا جواب آپ نے سوال سے ہی دیکھ کے لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے علی کس جماعت میں پڑھتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے علی اول جماعت میں پڑھتا ہے کس کی جگہ بس ہم نے کیا لکھنا ہے اول اور آخر میں جب جواب ہمارا ختم ہو جائے گا تو آخر میں ہم ختمہ لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس قیشن ہمارے پاس ہے علی کے گھر میں کون کون رہتا ہے تو ہم نے ریڈنگ میں اس سبق میں کیا پڑھا تھا علی کے گھر میں کون کون رہتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے میری بہن بھائی امی ابو اور دادا دادی سب مل کر اس گھر میں رہتے ہیں یعنی کہ علی کے گھر میں کون کون ہے علی کے نیچے ہم لکھ دیں گے علی کے کے نیچے لکھیں گے کے علی کے پھر گھر کے نیچے ہم لکھیں گے گھر میں کے نیچے لکھیں گے میں اور کون کون کی جگہ ہم کیا لکھیں گے جو جو لوگ اس کے گھر میں رہتے ہیں وہ نیم لکھ دیں گے ٹھیک ہے بہن بےہے نون بہن بےہے علی بھا حمزہ چھوٹی یہی بھائی اور کون کون رہتا ہے بہن بھائی امی ابو اور کون کون ہے دادا اور دادی رہتے ہیں ٹھیک ہے علی کے گھر میں کون کون رہتا ہے علی کے گھر میں بہن بھائی امی ابو دادا اور دادی رہتے ہیں اس کے بعد ہے سوال نمبر تین ہمارے پاس کیا آپ کے گھر میں سہن ہے اب دیکھیں علی کے گھر میں تو سہن ہے علی نے بتایا ہے کہ میرے گھر میں ایک سہن ہے جہاں ہم بہن بھائی کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کیا آپ کی گھر میں سہن ہے اگر آپ کی گھر میں سہن ہے تو آپ نے لکھنا ہے جی ہاں ہمارے گھر میں سہن ہے آخر میں کیا لگائیں گے ختمہ ٹھیک ہے اور اگر آپ کے گھر میں سہن نہیں ہے تو آپ لکھیں گے جی نہیں ہمارے گھر میں سہن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم برک ہے آپ نے اگبوب پہ اس کے سوالات کے جوابات لکھ کے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہمارے پاس ہے مناسب الفاظ کے استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں یہاں پہ ہمیں چند جملے دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہمیں آپشن بھی دیئے گئے ہیں ہم نے اسے پڑھ کے درست آپشن جو ہے ہم نے اس خالی جگہ پہ لگانا ہے نمبر ون ہے میں اپنے امی ابو ساتھ رہتا ہوں یعنی میں اپنے امی ابو کا ساتھ رہتا ہوں میں اپنے امی ابو کی ساتھ رہتا ہوں یا میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا ہوں تو یہاں پہ کیا آئے گا کے کے اوپر ٹک لگا دیں اور خالی جگہ میں کے لگ دیں تو کیا بن گیا جملہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا ہوں اسی طرح آپ نے یہ سارے جملے پڑھنے ہیں اور اس میں سے درست آپشن جو ہے اس کا انتخاب کر کے آپ نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے جیسے کہ نمبر دو ہے یہ گڑیا نازیہ کا ہے یہ گڑیا نازیہ کی ہے یا یہ گڑیا نازیہ کے ہے جو آپ کو ٹھیک لگے آپ نے اس پہ ٹک لگا کے یہاں پہ لکھ دینا ہے نیکسٹ ہے اپنی کتاب کا پہلا ورک کھولیں یا اپنی کتاب کی پہلا ورک کھولیں یا اپنی کتاب کے پہلا ورک کھولیں جو آپ کو ٹھیک لگے آپ نے وہ آپشن لکھ دینا ہے لاسٹ ہمارے پاس ہے آئیشہ کا گھر خوبصورت ہے یا آئیشہ کی گھر خوبصورت ہے یا پھر لکھیں گے آئیشہ کے گھر خوبصورت ہے جو آپ کو ٹھیک لگے آپ نے اس آپشن پہ ٹک لگانا ہے اور اسے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اس کے بعد نیکس پیج پہ آ جائیں گے پیج نمبر ہے ہمارے پاس 59 پیج نمبر 59 پہ سرگرمی دی گئی ہے سرگرمی نمبر ایک ہے دیئے گئے خانے میں اپنے گھر کی تصویر بنائیں اب یہاں پہ ہمیں کوئی جگہ دی گئی ہے تھوڑی سی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے بڑوں کے مدد سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بڑوں کے ساتھ بڑے بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھر کی تصویر بنانی ہے کیا کیا ہے کتنے کمرے ہیں باورجی خانہ ہے سہن ہے یا نہیں ہے جو بھی چیزیں ہیں آپ نے بنا کے پیارے پیارے کلر اس میں کرنے ہیں یہ آپ کا ہمورک ہے آج کا اچھے طریقے سے اپنے سبق کی ریڈنگ کریں مش کریں اسے اچھے طریقے سے لکھ کے یاد کریں اور نیکس لیکچر کے لیے میری نیکس ویڈیو دیکھئے شکریہ اللہ حافظ